اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض ڈوگر ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل لیگل اپینین بھائی فیاض ڈوگر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیسے ہیں سب لوگ ناظرین خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ہم ایدہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین ایک نیا ٹوپک لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہوں آج ہم بات کریں گے حقوق کے اسائش ایکٹ کے اوپر کہ اگر کوئی آدمی آپ کا جو ہے وہ پانی روک دیتا ہے آپ کا راستہ روک دیتا ہے روشنی ہوا روک دیتا ہے ایسا کوئی کام کرتا ہے جو آپ کی اسائش میں خلق ڈالتا ہے تو اس پہ آپ کو پاس کیا قانونی چارہ جو ہی کا جو ہے اختیار ہے وہ آپ کیا اس پہ جو ہے گلیگل پروسیڈنگ کر سکتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے ناظرین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفکیشن بھی آن کرنے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کیا کہ ہمارا ٹاپک ہے حقوق کے اسائش پر تو بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر کہ آپ رہے ہیں آپ کا مکان ہے کوئی آپ نے گھر بنا لیا ہے آپ کو گھر کو کوئی سرکاری راستہ نہیں تھا منضور شدہ کوئی راستہ آپ کے گھر کو نہیں تھا ساتھ والا کوئی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں خالی جہاں سے آپ گزر کے جاتے ہیں عرصہ بیس پچیس سال سے آپ ایسے گزر کے جا رہے ہیں اپنے گھر کو جانے کے لیے راستہ جو ہے وہ آپ کوئی استعمال کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے گھر کو کیا اور سرکاری راستہ منضور ہو آپ وہ نہ استعمال کریں بلکہ ایسے راستہ جو آپ کو آسانی لگے اس پر استعمال اس پر جانا شروع کرنے وہ نہیں اگر آپ کے گھر کو کوئی راستہ اور آلٹرنیٹ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے ساتھ والے بھائی جو کوئی پلاٹ سے اس کی زمین سے گزر کے جاتے ہیں کوئی پکڈنڈی سی بنی ہوئی ہے کوئی سڑک چھوٹی سی بنی ہے جس میں سے آپ گزر کے چلے جاتے ہیں تو بیس پچی سال ہو گئے آپ کو ایسا راستہ استعمال کرتے ہوئے تو بیس پچی سال کے بعد وہ جو مالک مکان جو مالک ہے اس پر لٹ کا یا زمین کا ووٹ کے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کیسے گزرتے ہیں میرے زمین میں سے یہ تو زمین میری ہے آپ کے پاس کیا کوئی ہے ایسا قانونی ڈاکومنٹس ہے سرکاری ڈاکومنٹس کیا آپ کو یہ راستہ میں نے دیا یا آپ کو یہ راستہ منلور ہے جو یہاں سے آپ گزرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی نہیں میرے پاسٹو نہیں ہے کیونکہ ہے بھی نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا وہ آپ کو بلیک میل کرے گا ii اس بلیک میل کے خلاف آپ پہ پاس کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں جب بھی کوئی آدمی آپ کو کسی بھی معاملے میں بلیک میل کرے گا تک قانون ہرکت میں آئے گا قانون میں اس کی کوئی نہ کوئی جا جو ہے وہدارش ہی زلود ہوتی ہے کیونکہ قانون کامون سینس پہ بیس کر کے بنایا گیا ہے اب جب بھی قانون لیکھیں گے ہر قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو کامن سینس سے متعلق ہوگی کامن سینس کو مدیلہ رکھتے ہوئے قانون جو ہے وہ بنے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ایزمنٹ ایکٹ جو ہے حقوق کے اسائش ایکٹ جو ہے اس کے تحت آپ سیول کورٹ میں دعویٰ کر سکتے ہیں ایزمنٹ ایکٹ آپ کو رائٹ دیتا ہے کسی دوسرے کی پراپرٹی پر اپنی پراپرٹی کو بہتر یوز کرنے کے لیے کسی دوسرے کی پراپرٹی پر آپ کو رائٹ دیتا ہے یعنی آپ اس میں دعویٰ کریں گے سیول کورٹ میں کسی اچھے وکیل صاحب کو آپ وکیل کریں ان کے سارے معاملات بتائیں کہ یہ زیادتی ہے میرے ساتھ تو اس پہ آپ دعویٰ کریں عدالت میں آپ دعویٰ کریں گے ایزمنٹ ایکٹ کے تحت عدالت کیا کرے گی عدالت ایک لوکل کمیشن مقرر کرے گی جو موقع پر جائے گا موقع پر جا کے وہ حالات واقعات دیکھے گا نقشہ بنائے گا وہاں پہ اس مکان کا جس میں آپ رہتے ہیں یا جہاں سے آپ گزر کے جاتے تھے وہ سڑک یا راستہ جو آپ استعمال کرتے تھے اس کی رپورٹ بنائے گا اس کا نقشہ بنائے گا لوگوں سے وہاں کی جو لوکیلٹی کے لوگ ہیں آپ کے آس پروس کے لوگ ان سے پوچھے گا کہ یہ کیا واقعی اسی جگہ سے گزر کے جاتا ہے یہ بندہ کتنا عصا ہو گیا اس کو گزر کے گئے کیا اس مکان کو کوئی سرکاری راستہ اور بھی منظور ہے کی نہیں ہے اس بابر ساری رپورٹ جو بنا کے وہ عدالت میں جمع کرے گا لوکل کمیشن لوکل کمیشن عام طور پر عدالتیں کسی وکیل کو مقرر کرتی ہیں تو اس رپورٹ میں جو آہ ہوگی لوکل کمیشن نے عدالت میں جمع کریں اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے مزر نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ راستے کا کندے دے گی ممینکہ آپ کی فیور میں فیصلہ کر دے گی اور آپ کا راستہ منظور کر دے گی اب یہ تو ہوگی بات راستے کی کی اب آپ بات کریں گی پانی ہی ہے ہے آگر کو آپ کا رکھ دیتا ہے آپ کی زمین ہے زری زمین mínGreat آپ کے جو رکبہ وہ تقسیم ہوتے ہوتے ہیں آپ کا جو رکبہ وہ بہت بہت پیچھے چل گیا روڈ سے یہ پانی کا جو راستہ ہے اس سے پیچھے چل گیا فرمٹ پہ آپ کے کسی اور کا راستہ آگیا کسی اور کا رکبہ آ گیا اب جس کا رکبہ آپ ترنڈ پہ آگیا ہے وہ پانی کا راستہ آپ کا من کرو یا آپ کا گزرنے کا راستہ بان کرے اور کہہ جی کہ یہ میری زمین آپ کیسے گزر سکتے ہیں اس میں سے یا آپ اپنا پانی کیسے گزار سکتے ہیں اس میں سے تو یہ بھی اس کی زیادتی ہے آپ کے ساتھ اس صدت میں بھی آپ کے پاس ایزمنٹ ایکٹ آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ سیول کورٹ میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ میری رقبہ ہے یہ میری زری زمین ہے میں نے یہاں سے گزر کے جانا ہے یہ ایک بندے کا رقبہ جو ہے فرانٹ پہ آگیا باقی پیچھے سو لوگوں کا اور اور بیس سو لوگوں کا رقبہ ہے جنہوں نے اس رقبے میں جانا کاشت پرداشت کے لیے جانا ہے پانی کا راستہ ہے ہمارا پانی کے گزار کے لے کے جانا ہے تو یہ ہمارا راستہ بند کر رہا ہے یہ ہمارا پانی جو ہے آپاشی کا جو ذریعہ ہے راستہ آپاشی ہے وہ بند کر رہا ہے خال وغیرہ جوتے ہیں تو اس صورت میں بھی عدالت میں آپ دعویٰ دائر کر کے حکم حاصل کر سکتے ہیں عدالت مدینہ رکھتے ہوئے آپ کو آپ کی فیور میں فیصلہ کرتے ہوئے عدالت حکم جاری کرتے ہیں اب اس کے بعد آ گیا کہ آپ کا کوئی گھار ہے ساتھ والا گھر میں جو ہے وہ اس نے بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ امارتیں بنا لی ہیں بیلڈنگ بنا لی بہت بڑی آپ کے گھر میں ہوا کا راستہ بان ہو گئے اب انسان ہے انسان کو زندہ لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں رہنا ہے آپ نے زندگی گزارنی ہے وہاں پہ تو آپ کو پانی یا ہوا کا راستہ جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہے کوئی باراستہ آپ کا ہوا کا راستہ روک دیتا ہے تو اس پر بھی آپ اپنیز میں ٹیک کرتا ہے دعویٰ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کا روشنی کا کوئی جو ہے یہ سائش جو ہے وہ روک دیتا ہے روشنی زندہ رہنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہے ہوا پانی روشنی یہ تینوں چیزیں بہت اہم ضروری چیزیں ہیں بنیادی چیزیں زندگی کے لیے کوئی ان چیزوں کو آپ کے رکاورٹ بنتا ہے تو اس کے خلاف یہ آپ ایز میں ٹیک کے تحت دعویٰ کر سکتے ہیں ایز میں ٹیک آپ کو اپنی پرپیٹی میں جوز کرنے کے لیے کسی دوسرے کی پرپیٹی پر رائٹ دیتا ہے اسی طرح آپ کا گھر ہے گھر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی چکی لگ گئی ہے کوئی ایسی مشینری لگا رہی ہے کسی نے جو اس کی شور ہوتا ہے جس کا سارا دن ٹھک ٹھک ٹھا 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 کی آوازیں آتی ہیں آپ کا جو سکون میں خلل آپ کی نین میں خلل زلتا ہے آپ پریشان رہتے ہیں سکون نہیں کر سکتے سو نہیں سکتے آرام نہیں کر سکتے تو اس صورت میں بھی ایسی میٹ ایکٹر آپ کو رائٹ رہتا ہے کہ دعویٰ کرنے کا عدالت اس کے خلاف جس نے یہ شور وغیرہ پیدا کیا اس کے خلاف حکم دے دے کی کس کو بند کریں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک حقوق کے آسائش کا امیدہ آپ کو کافی سمجھ آگئی ہوگی مزید اگر آپ اس بارے میں کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ میرے ڈسکرپشن میں اپنا موبائل نمبر ویٹس اپ نمبر دے دوں گا آپ ویٹس اپ پر کال کر کے یا ویٹس اپ پر میسیج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایک دفعہ فیر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبا کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تھا پھر میں دبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم